بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کی بندش سات محرم کو ابن زیاد کا یہ حکم پہنچا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے اسی دن سے حضرت امام حسین علیہ السلام پر پانی بند ہو گیا عمر بن سات نے عمر بن حجاج کو پانچ سو سواروں کے ساتھ تھاٹ کے ہر طرف پیرہ رکھنے کے لئے مقرر کر دیا اور تاقید کر دی کہ ایک قطرہ بھی امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں جانے نہ پائے کس قدر سنگدل لوگ تھے کہ پانی زمین پر بہا دیتے مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب تک ایک قطرہ نہ پہنچنے دیتے تھے چنانچہ انہی بے رحموں میں ایک شقی جس کا نام عبداللہ ابن حسین عزدی تھا دریا کے کنارے کھڑا ہوا اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا دیکھو یہ فرات کا ٹھنڈا اور خوشگوار پانی ہے قسم خدا کی اگر تم پیاسے مر بھی جاؤگے تب بھی پانی کا ایک قطرہ نہ پہ سکو گے اس ملعون کی یہ گستاقانہ گفتگو سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بارِ الٰہ تو اسے پیاسہ ہی مار دے اور ہرگز اس کی مغفرت نہ فرما حمید ابن مسلم فوجی نامانگار کہتا ہے بخدا میں نے دیکھا کہ وہ شقی پیاس کی شدت سے پریاد کرتا پرتا تھا لوگ اس کو پانی پلاتے تھے اور وہ پیٹ بھر کر پی لیتا تھا مگر فوراں اُلٹی کر دیتا تھا اور اس کی پیاس ویسے ہی رہتی تھی یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ